کرپا کر کے سٹے استیان اس تو بعد پائی ساب پائی ویر سنگ جی حضوری راگی جی تھا اتیاسک گردوارا سری گروہ تیک بہدر ساب جی آئی آگنج والے آپ جی نو شبند آرہی نحال کرنگے اس تو پہلا اس شبد دے جڑے ارثن او دی جڑی ویاکیا ہے وہ آپ جی دو سابنے جگ جی سنگ جی پرکنگے پرتمہ من پربودے اپنا پاچھے اوہ رجھاوے سردار ستویندر سنگ جی سنبان کارہے ہن بولے سو نحال پرتمہ من پربودے اپنا پاچھے اوہ رجھاوے پائی سا پائی جگجیت سنگ جی جا چک واہ گروہ ساہب جیو پیاری پرم ستکار یوک ستگران دی سا جی نبا جی ساتھ سنگت جی ادب ستکار ست بلائی فتح پروان گرو جی اکھو واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح آج دائی جو سماغم ہے روپ ریکھا تیار کر کے گروہ بن سنگ سٹڈی سرکل دے سمو ویرہ والوں کہ آتم پربود سماغم کرنے اور اس ویچ اس چیز نو پہلا تو سروتیاں نو بھی پتا ہووے کیسے کی سننا ہے وقتیاں نو پتا ہووے اسے کی بولنا ہے گاؤن واریاں نو پتا ہووے اسے کی گانا ہے تے کام سوکھا ہو گیا بس انہیں امپلیمنٹ بات جاندہ ہے اے ہوئی آپ سوارے ہیں اور اے ہی پرتھ میں من پربود ہے اپنا تے سیمت سمیچ ریندیاں میں دو چار گلہ جو بہت چھتی آپ نرسانجیاں کرنیاں بھی ہون تو چوویس سو سال پہلا ایک یودہ ہویا جنو آج کل بھی چڑے یورپ دے لکھاری نے انہوں بہت وڈا یودہ کہیں دے نے پرسید نام ہو دا الیکزنڈر ہے سکندر انہوں اسی کہیں نے ہیں اے جدو ترن لگا نا دنیا جتن واسدے اے سپنا ہی دی ماہاں دا سی اولمپیا دا جدے ناہاں دے اولمپک گیمہ ہوندی آنے تے ہو انہیں کیا سی بھی میرا سپنا یونان دا راجہ نہیں دنیا دا ہونا چاہی دا جتن سورج اگدہ چھپ دا ہی نا دے راج سے یونان والے پاس سے سمندر ہے پرہ امریکہ تے نا لیو چھپ دا سی ہوتھے اے کہنے جتن سورج چڑھ دا ہوتھوں تک تیرا راج ہوئے ہونے دے گروہ نے ارستو نے پڑیاں تگڑیاں راج نہیں تیرے جو پگت تو تروب جی ناڑ ہویا سیم جیون بلکل سکندر دا شروعات بیچ ہے فرق این ہے کہ دونا دی ماما مچ فرق ہے تو اگر تروب جی دی ماما جڑی ہے او ایک پگت ہے اور سکندر دی ماما جڑی ہے او ایک راج نیتے کے اس فرق کر کے دو مہان ویقتی سنسار دے او تے ایک دن آتے تروب تارے دائی نا ساڑی دیش واسیانے رکھے پگت تروب جی دے اور سنسار دیاں پرسد تین ماما مچوں ایک ماما تروب جی دی ہے سو خیر انہا وقت نہیں ہے دونا دا کمپیرزنیاں تروب جی دی گال شیڑی ہے او بلکل الگ وشے والی آ جان دی ہے سکندر دی ماما نے کیا سی بیٹا سورج جدروں اگدائے اے اپنے گرو کوڑ چلا گیا میں ان دس سو جانگ آکے میں یہ میرے کوڑ کوئی سما نہیں ہے میں کچھ بہتی دیر کسے جانگ واسطے لگاواں تے پورے یورپ ویچ راج نیتی ارستو دی چل دی ہے تے میڈل ایسٹوں بعد ایشیا ویچ چنک کے دی راج نیتی چل دی ہے اس وقت دے دو مہان راج نیتی گے رہے ہیں ویسے چنک کے تے ارث شاشتری سن راج نیتی انہوں بڑھنا پی آباد اچھا دیش دے حالات صدارن واسطے ارستو کہندہ ہے بھی جانگ دا جو نیم ہے تیرے پتا نے یا حرب ڈیریاں نے جیم بنائی تے نو سکھائے پڑھائے ہونگے وہ ایک میرا سسٹم علاق ہے توں اگر ہوتے چل سکے تے میں تے نو سمجھا ہوا نہیں میں بھی اپنا سمانی خراب کرنا چاندہ توں ہی نہ کر انہیں سنکلپ لیا کہن لگے میں اپنی مہان دا سپنا پورا کرنا ہے میں اسے نو ساکشی من کے دے وچن کرنا تو اڈین ارجی میں کہو کہ میں من نہ آنگا کہندہ بھی تیرہ پتا انج کردہ سی سامنے دشمنہ چو ویکھ لندہ سی بھئی جیڑا تگڑا انہوں اپنے سینہ پتی انہوں کہندہ سینہ توں سمبالی باقی سینہ میں بھی اکھ لانگا پچھے راجے انجی کردے ہندہ ہی ایسی پیادے اگر 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 رکھنے شترانج شترانج اسل جو گیم نہیں ہے جنگ دائک میدان ہے وہ جو پیادے اگر ہون دے اور اس تو کہندہ بھی جیڑا دشمنہ دے سب تو تگڑا بندہ ہو بھی انہوں توں مارنا ہے توں لڑنا ہو دینا توں اپنے اپنوں انہوں تیار کر لے اسے سال اولمپک کروائے سن انہیں سیلیوکس نکیٹر سب تو تگڑا بندہ ریا سی دائیں انہیں سینہ پتی بنا لیا سی بہت اوکھیاں جنگان دے ویچ فارس دی جڑی جنگ ہے وہ انہیں جت لئی تے جت کے اس توں بعد او دے ویچ جننے بھی تگڑے بندے رہے سب دے سامنے پہلا ہو جاندہ سیلیوکس نکیٹر سوچ دا بھی زی یہ بندہ ڈردہ نہیں ہے پر ایدے گروہ نے پہلا دسیا سے تو خود آپ ہی اگے ہونا ہے ہون اے جڑا سب تو پہلو دجیاں دے مضبوط ہون دے باوجود سینہ تگڑی سینہ پتی تگڑا تے آر اے دے بہتر اور ساریاں چیزاں بہتر نکل آئیاں ہون اس چیز کر کے لگاتار نو لڑائیاں بینہ ہارے جت گیا کیونکہ انہیں جو نیم اپنایا جانا بھی تو پہلا اپنے اپنوں اگے کرنا ہے زیادہ تر راجے نہیں کر دے سن چاہتو ساڑے لہی بھی آجند ہے اسی اپنا من تیار نہیں کر دیں کارپروار جو میں من بند جائے بھی سکھم نہیں پڑھ کے سکھان گے پتی کہے گا تم پڑھ لے پتنی نو پتنی کہے گی یار تم پڑھ لے اکر میں ملہ نہیں ہوں گا میر کو ٹیم نہیں ہوں گا پھر بچے انہوں کہہ دیدہ بچے تو تسی کر لے اکرو آپ کو ہی شروع نہیں کر دا سارے دوسرے ہوتے ہی ٹال دیں دیں اور اس تو بعد پھر ہور چیزیں آ جان دیا پھر کرے چٹھی آگئی سٹڈی سرکل والوں سماگوں میں تو آڈیا سیوہ ہے بیٹا توں چلا جائیں پرانوں کہنا توں چلا جائیں حاضریتیں دے نہیں اپنے آپنوں بندہ تیاری نہیں کر دا یہ ہوئی چیز مہاراج نے سمجھائی ہے پرطھ میں من پر بودھا ہے اپنا پچھے آور ریجاوے دا مطلب ہے انہوں نے ریجانہ دیکھ جائیں گا تے انہوں سروپا ملے گا بڑا ودیہ ہو جانا یہ ہوئے گا تے ہوئے گا یہ ریجانہ ہے ترم ویچ دجے انہوں کہنا ہی نہیں ہوں دا دجے انہوں کہہ دتا تے آر جائیں گا انہوں ہویا کی جو سکندر والی گال میں پوری کریں جس ویڈے ہو آیا جیلم آج کل گندھا آ رہے افغانستان ایتھوں تک پورس دا راج ہوں دا سی تے میں کدے بھی انہی مندہ بھی پورس ہارے آ سی پورس جتے آ سی جدو کیونکہ تقریباً کئی سال تک انہ دونہ دی جتنیاں میں انہوں کتابہ مل سکی آنے میں پڑھی آنے میں تے نتیجہ میرا ہوئی ہے جنہ کہ میں کچھ پڑھ سکیاں بھی سکندر آخری جنگ خود ہارے آ سی ہارن دا کارن بھی سی خیر اور جس ویڈے انہیں دیکھیا بھی میں ہار کے میں گیاں انہیں فارس دی لڑائی جتن ویڈے ہی ہو تھے پھر ایک اولمپک کروائے سن آس پاس دے چنگے تگڑے یو دے لبن واسدے تے پورس جڑا ہے راج کمار پورو اس ویڈے ہوں دا سی تے پورو دے نام نال ہی اس اولمپک وچ گیا اور سکندر دے سارے تگڑے یو دیا نو ہرا کے آیا سی اس اولمپک پورو دے نام نال پورستے بعد چیدہ نام چلو جو راجنی تک نام پر سید ہویا ہے پورو ایدہ نام او دے نام دے ساب نال اور اتنا ہی نہیں اس گیم ویچ اے نے جدہ انہام دی ونڈ ہون لگی کہن دے نہیں اجے میں تو اڈے لائکے دے سارے یو دیا نو ہرایا نہیں ہے کہنے لگے سب ہار گئے ہیں کہنے نہیں اجے سکندر رہن دے وہ کہندہ بھی چلے دے نا میں کچھ دی کر لینا پہلو اے تے ہویا پہ توں راجہ ہیں توں جدہ ڈگیں گا تیرے سینے کا گیان گے کہنے نہیں کوئی نہیں آئے گا سیلکوس پھر بھی اور گیایا بھی سی جس ویڑے انہیں پٹکنی دیتی کہ وہ پورس اچھے لمحے کادہ تکڑا جوان سی سکندر اپنے گروہ دے نیم تے اڑے آ رہا اے دروں چنک کے انہیں تیار کر کے انہوں پہ جیاسی پورو کہ توں آپ اگے ہوئے ہیں تے جس ویڑے اے بعد اچ گل پچھینا انہوں کہنے یہاں میں سمجھ نہیں سکے ہیں میں آج تک کوئی جنگ نہیں ہاریا تیرے کھڑکے میں ہار کھا گیا کہنے جڑا تیرا فارمولہ سی میرے گروہ نے منوی داستہ سی پہلوں توں ہی اگے ہو جانا ہے کہنے توں اگے تھے ہویا نہیں حملہ کرنے میں آیا رستہ میں لبیا ڈیڑھ سال جیلم دے کنارے دیکھ دا رہا کتھوں ندی پار کرنی ہیں جیلم ڈیڑھ سال کہنے توں ہاں تیاری کر رہے ہیں توں یاد کر جڑے اولمپک کرائے سی فارس بچ کہنے ہاں کہنے ہوتے کو پرو نامدہ بندہ گیا سکنے ہاں کہنے پھر میری شکل نو تھوڑا جا بدل کے ویک ویک جدو داڑی نہ ہو بھی تے میرے چیرے تے تے تنو پرو کے ہو جائے لگتا وہ حیران رہ گیا کہنے لگا میرے گروہ دی ٹیکنیک میرے تے توں ورت گیا جدو دوسرے تے کوئی گل چھٹ دے نہ ہار جاندہ انسان کوئی بھی جنگ ہووے ترم ہووے راجنیتی ہووے کردے کم ہووڑ جد دجے تے چھٹے جانگے تے ہار جانگے اپنا منزہ دا تیار ہونا چاہیدہ پورن تورتے ترم وچ اے چیز سو فیس دی پوری لگو اندی انہوں ایک سو ایک بھی کہنا ویسے بہی ماننی کئی کہے دن دیں ضرور بے ایک سو ایک پرسنٹ ایک سو دس پرسنٹ دو سو پرسنٹ نہیں سو ہی پورا ہوں گا جہاں بیس بسوے گر کا من ماننے جڑی گال سو پرسنٹ اپنا من پہلوں تیار کرنا اس تو بعد دوسرے نو جا کے کہنا بیندہ پھر او گل بندی بھی پرطم ہے من پربودہ ہے اپنا ہون اپنا جدو من تیار کریں گے روکے گا کون بس ایک گل کہے کہ میں سماپتی کریں رکاوٹ ویچ آنی ہے ساڑا من اٹیچے کائنا کائنا دیاں کھڑکیاں نے نو تو جب تُس ہی کار بند کرو گے نا ایک قدی کھڑکی بھی کھلی رہ گی آج کل تے ہیٹ پیدا نہیں نا گرم ایسی چلائے دا بھی ایک بھی کھڑکی کوئی کھلی رہ گئی تو ساری تھندک اندر آ جانی ہے تو پاہ میں دو ایسی بھی چل دے ہونو پھیل گار دینوں نے ایک کھڑکی نہیں کرم اندرے گیان اندریاں نو ملا کے جڑے سویرے پڑھ دے نا پر روج ناؤں دوارے پرگٹ کیے دس ماں گپتر کھایا انویں جب منی ہیں نینو نکٹو سربنو راسپت اندری کہیا نا ماننا انو من پربود رہیاں اندریاں کہنا نہیں من دیاں جو دیکھنا نہیں ہے پتا ماننو پر پھر بھی آکھ چلی جاندی ہے جو سننا نہیں ہے پھر بھی کان سن لیندے نے جو چیز نہیں بولنی وہ پھر بھی بولی جاندی ہے جو چیز نہیں کھانی پینی وہ پھر بھی کھا دی پیتی جاندی ہے تے حال اے گیا نا پرطم من پربود دیاں نہیں پربود بھی لیا ہے تے انو اپنایا نہیں جد نہیں اپنایا اس کارن کر کے اسی جو حاصل کرنا وہ کارن نہیں بننے ہیں پس اے تھے کوئی غلطی رہ جاندی ہے تے اے سنسار ہے بس اے کل جگ دا پربھاو ہی کچھ ایسا ہے تے ایک راہ تندوری دا شیر کہا کہ میں پھر سماپتی کرا بھئی سنسار اے کل جگ نو اپنا مندیں چوٹ چوٹ دا یوگ ہے تے اے سچور کا لگن لگ جاندی ہے اس کر کے نا اپنا من پربود دیاں نہیں جاندی ہے تے انہیں چارک لینہ دے وے چو گل رکھی ہے بھئی جو اصل چیز سی او اپنے ہی منولوں کا سور ہوندہ ہے اسی لب دے رہنے ہیں دوسرے آندا تو کندنوی کشتی دوب رہی سی تے سارے ہنہا ہی کل جگ دا سماں چوٹے ہی سن تے سارے مل کے بیٹھن کشتی ڈوبی کے میں فیصل آئے کرنا سیکھیں دیکھ جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا سچ بولو جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا سچ بولو سرکاری اعلان ہوا ہے سچ بولو گنگا میہا ڈوبنے والے اپنے تھے گنگا میہا ڈوبنے والے اپنے تھے ناؤں میں چھید کس نے کیا سچ بولو ہونے اے جڑی زندگی ڈوب رہی ہے نا تے اس زندگی نو ڈوب دے ہوئے نو دیکھو سانوں نہیں پتا ڈوب رہی پر گروہ نو پتا ہے تے سرورڑ ہے پہیلے نواسہ پانی پاوقتے نہیں کیا پنکج مو پگ نہیں چالے ہم دیکھا تے ڈوبی اللے تے ترن دا ایک کوئی طریقہ ہے پتن کوکے پاتنی ونجو تروک ویلاڑ پار پوندڑے ڈیٹھ میں دونہ جگہ مہاراج نے گواہی پر ہی ہے ایک گواہی ہے وی میں ڈوب دے ہوئے ویکھے نے تے دوسری گواہی دے رہے نے کہ میں پار ہوں دے ہوئے ویکھے نے سو اپنا من پر بودھ گئے پھر گروہ دے بیڑے ہوئے تھے چڑ جانا ہے جڑا جڑا بیڑے چڑ گیا وہ اس پو ساگرتوں پار ہو جائے گا نہیں تے باقیاں دے لئی تے پھر مشکل بنی ہی ہے سو اس لئے جو من پر بودھن دی گا لے کائیں بڑا کچھ کہے گی تے پھر اسے پر کارنل او نہیں کہ سنسار دے اچھل چنا جو کچھ بن گیا جوک یا مزاک جڑی چیز ہے یہ دے تو جتنا بچی ہے اتنا بہتر ہے کئی کپلدہ تنوہات کر دیں بھی اللہ جی دنیا نوہ خوش کر دیں وہ چوٹنل ایسا جڑ جاندہ اس تو بعد جتنا بندہ روندہ ہے جوک دی ہنسی تو بعد جنا بندہ روندہ آتمک تورتے وہ ہر زیادہ دکھی ہو جاندہ ہے کیونکہ چوٹ دے نڑ دل بہلانا بھی لگی یہ پوک پلاسٹک دی روٹی دے کے انہوں کو تسی بھی لکھا پوک کہتے چاہے گی ہنہوں وہی چیز ہے جو بار دی دکھاوٹ یا بناوٹ والی ہنسی ہے اس ہنسی نڑ اندروں پر سنتا کتھے مل جائے گی پر دنیا جڑ چکی ہے چوٹنا وہ چوٹا ہاسا اس تو بعد سچی دا رونا روا دن دی ہے اس لئے جیون وچ اگر ہسنا بھی یہ تے رنگ ہس ہیں رنگ روو ہیں چوپ بھی کر جاہیں دی اوستہ ہونی چاہی دی ہے سو بانی دے انسار ہی پہلو اپنے سدان تنو بیکھیے جیون وچ سانو کی چاہی دے بانی کے اندی پگت نویں پرکارا نو پرکار دی پگتی ہے او دے وچوں جتنا کچھ بھی تسی کر سکو او اپنا کے دیکھو پگتی چھ من جڑ دے کر لو پاٹ چھ من جڑ دے کر لو سنگت چھ من جڑ دے کر لو کیرتنو چھ من جڑ دے کر لو کتھا چھ من جڑ دا ہے سیوہ چھ من جڑ دا ہے تے پھر ہے پرسنل سمرن سادنا انڈویزل طور تے امرتوے لے دی جنو براہ مورتوالا نو پرکار دی اس پگتی دے وچ جیڑی پگتی چھ من جڑ دا ہے جنو تو اڈا من من میرے کہنے تے بھی نہیں ساریاں کر کے ویکھ لو جے دے وچ لگتا ہے کہ ہاں اے دے وچ من تن اور آتما اٹیچ ہو جاندے نے مل کے تے پھر او دے وچ اگے ودیا جائے اسے ضرور کامیابی حاصل کرانگے سو گروہ بکشش کرے سٹیڈی سرکل بولویں جو آتم پر بہت سماگم رکھے آنا اپنے ہی من نو پر چولنا ہے پہلو یہی ویکھی ہے تو آنو کی چنگا لگتا ہے کادیچ من جڑ جاندہ کئی کہنے نے من جڑ دا نہیں من تے جڑ دا ہی ہے کتے نہ کتے جڑیا ہے پہ اگر میچ چل رہے ہیں تو بار بار کئی آنے موبائل کھول کے سکور دیکھ لانا بھی کی کنا گو گیا تو اے صحابہ یعنی جڑیا آتے ہیں من کسی نہ کسی پاس سے جڑیا ہے جد ووٹنگ والا دن ہوں دا او دو بھی بندہ گاک بھی دیکھ لاندہ نال دیکھ لاندہ چھائی دیا نے سیٹا ود گئی آنے مطلب من جڑیا ہے جیدہ بھی جڑنا ہوں دا جڑیا ہی ہوں دا ہے سو اسے پرکارناڑ جدو انسان سوچ دا ہے تو وہی چیز جیون میں چپنائی جائے گرو کرپا کرے اس سارے اس سماگم دا پورا لاب خود ہی ہے جد سی اپنے من تک اس چیز نو پہنچا سکانگے سو بہت بہت تنواد آپ سمو سادھ سنگت دا تو اڈا زیادہ اس کر کے کیونکہ پہلہ تو من پربودن والا آتم پربود سماگم خود نو سادھنا ہے اور اے دوسرے واسطے نہیں ہیں کسے واسطے نہیں ہیں تو اڈے اپنے لئی ہے آج دا سماگم جڑا جڑا بیٹھا ہے او دے اپنے لئی ہی ہے دوسرے نے کی سنیاں اے دے چیوی نہیں پچھنا بھی پائی سب کی سنکے آئے ہو کی سنیاں انہیں کی ودیہ کیتا انہیں جنو جو ٹھیک لگا ہے بس او اپنانا ہے اے پرسنل ہے پروگرام سارے آن دا ہی ہے سٹڈی سرکل نے اورگنائز کیتا ہے پر ہے انڈویزل سب نا دا ہی ہے کیونکہ سب نے اپنا پربودنہ ہے اپنے مانو سادنہ ہے سو سب نا دا پربند کاندہ ایتھوں گردوارہ پربند کاندہ سب نا دا تیدلوں تنواد فتح دی سانج کرو واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح بہت بہت تنواد یعنی جگ جی سنگ جی جا چک جا میں